اسلام علیکم ہاں جی تو کیا حال چلائی ہو کہ آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے تو اپنی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے لازٹ فوڈ ان بینگلورو بینگلورو ٹو دیلی پاکستانی انڈیا موشی بائی اوریجنل ویڈیو کا لینک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو موشی بائی آلموس کوئی میرا خیال ہے کوئی ڈیڑھ دو یا تین مہینے بینگلورو میں رہے ہیں تو یہ اب ان کا بس لاسٹ لاسٹ ویل آگا ہے بینگلورو سے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں انجائے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اسلام نمستے سسریعہ کار بھائیو یہ تو پیرے بیچے دیکھ رہے ہیں نا آپ ایمپائر یہ فوڈ کی ایمپائر ہے تو یہاں پہ بھائی فاس فوڈ ریسی فوڈ گریل فوڈ بریانیا ہر چیز اویلیور کافی لوگوں نے ایسی لیس کیا کہ یہاں جائیں کھائیں اور اس کا ریبیو کریں تو دیکھتے ہیں اندر کیا ہے کیا مل رہا ہے بچے فیملیاں بڑے بوڑے تو آجیں کچھ ٹرائے کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں بائیش رانے ٹکینی ہیں مطن کی دو مال تیار ہیں میں کہا پڑڑے بندہ کھاپے کے لیے لیکن یہ ایک یا دو بندوں کے لیے بہت زیادہ اناف ہو جائے گا بچ جائے گا یا تو اپنے دوست جو یہاں پہ جاننے والے ان کو لے کے ہیں تو یہ گریل چکن چیک کریں ہوئے 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 مسالے والا کم مسالے والا ہر طرح کم موجود ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گریل آئیٹمز بھی ہیں تو چلیں کچھ اور آرڈر کرتے ہیں یہ ہم بات کے لیے رکھتے ہیں ابھی ہم ان کی کوئی ایک دو سپیشل آئیٹم آرڈر کر رہے ہیں ان کا منیو بہت ہی بڑا تھا جس میں انڈیا فوڈ اور آپ کا کانٹینینٹل فوڈ فرائیڈ فوڈ ہار طرح کئی فوڈ ہے اور چائنیز فوڈ تو شروع میں تو آپ کو منیو دے کے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں تو ہم نے ان کی ایک ڈرنک منٹ مارگریٹا آرڈر کی جو کہ فورد نہیں آئی ہے مارگریٹا سب سے پہلے بھائی ڈرنک دے دی اس کا نفسان فائدہ بھی ہے نفسان بھی ہے نفسان یہ ہے کہ بندہ جب پھانا کہتا ہے تو سب ختم ہو جاتے ہیں کہاں اس کو بچا گے رہے ہیں بہت مزے گی ہے بہت اچھی ہے چائنیز رائس ابھی فرائیڈ رائس آگئے ہیں ان کے چکن فرائیڈ رائس چا یہ فرائیڈ رائس تو اس کا ریویو میں آپ کو بہترین دے سکتا ہے قوالیٹی جو چاولوں کی ہے اور خوشبو جو آرہی ہے بڑا آرہی ہے دیکھیں مسالے جو ہیں جو بھی انہوں نے انگیویویس آرہے ہیں بڑے کھلے کھلے نظر آرہے ہیں آپ کو یہ ویڈیٹیبل کاری ہوئی ہے چکن ڈالا ہوا ہے ساتھ ہم نے پر ہوا ہے ان کے گرل چکن کھوڑا سا یہ یار ان کی لہگ ہے جو کہ گرل ہوتی ہے دیکھتے ہیں اور یہ فرائیڈ رائس مجھے دو بڑی پسند ہے پہلے ان کے فرائیڈ رائس کھا کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں رہی ہے بھئی اور چیز بڑی بیلنس ہے بڑے فریش سے لگ رہے ہیں بہت دیکھنے میں بڑے پیارے لگ رہے ہیں بلکل وہی فیلنگ آرہ ہے اب ہم ان کا گریل چکن فرائیڈ رائس کے ساتھ باہر سے ٹوڑا ڈرائی لگ رہا ہے لیکن اندر سے جب ٹوڑا ہے اندر سے ٹھیک ہے بلکل ڈرائی نہیں ہے بلکل ٹینڈر ہوا بس دبردست اب اس کو فرائیڈ رائس سے ساتھ کھاتے ہیں یہ فائدہ انڈیا پاکستان ڈیسی فوڈ نہیں یا بڑے فیٹ کی سم کا پومنیشن ہے یورپ میں یہ بھئی ان کی گریل چکن کے لیے سپیشل ایک سوس ہے بھئی سو نائس آف دیم انہوں نے کہا کہ پیاز اور دے سکتے لیکن نہیں میں نے ٹھیک ہے تو بھئی ان کا سپیشل سوس اور بیو چکن اس نے سو لیا ہوگا موسیقی 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 برگر یہ کیا کرسپی چکن برگر سارا بھائی نے چکن ہی کھا لیا کوئی مٹن شٹن کو بیپ شیف بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو اس میں بڑی فریش قسم کی لیٹس ہے اور انہوں نے یہ اپنا سپیشل مایونیز ہے لیٹس ہے بڑی فریش برن ہے کھا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں لیکمینٹ کیا ہے مینیجر نے 20 سال ہوئے کھاتے ہوئے KFC تو اب ہم تو بہت اچھا ریبیو کر سکتا ہے اندر سے اوپر سے بہت صورت بان ہے اور اندر سے جو مایونیز جائے اس کی کونٹیٹی اور جو لیٹس ہے جو کرسپی چکن ہے اس کے ساتھ جو کمبینیشن ہے کمار ہی لگ تو مجھے لگ رہا تھا شاید اس پہ تھوڑا سا کمپرمائز ہوگا ٹیس میں بہت ہی مجھے تھا بہت ہی زبار اور ساتھ ساتھ دیکھیں مرگریٹا کا یار پتہ دیں کنے لوگو یہ کمبینیشن پسند ہے یا نہیں فرائیڈ رائز کے ساتھ فرائیڈ چکن آج سے نہیں پندرہ سال سے میرا فیوریٹ تو آج میں نے بینگلور میں بھی وہی مہوا ہے دیکھتے ہیں ان کا فرائیڈ چکن کیسا ہے اور فرائیڈ رائز تو ٹین آٹ آف ٹین ہے وے ہم اپنے اور فرائیڈ رائز لیں گے پہلے خالی چکن پرائے کریں گے اس کے بعد فرائیڈ رائز کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چکن کی جو کرسپی نیسے اس سے کوالیٹی پتہ لگتی ہے اور ساتھ یہ جو مایو دیا ہے مجھے تو پسان نیے فرائیڈ رائز ہون پہلے خالی چکن کھا لے اور بیف کے ہون دھوکور ہے دھوکور ہے جو پگڑو ہیں گانرک آیا ہے اور اب میں اپنا جو آل ٹائم فیوریٹ کمبینیشن ہے بھائی گرم بہت ہے یہ ٹائم ضرور لگاتے ہیں سروی میں لیکن ان کی یہ ہے کہ بھائی بلکل فریش دیں گے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا پڑھا ہوا ہے پھر دے دیا تھوڑا سا مایو لیے ہم نے موشی بھائی نے ہمیں بینگلور کے کافی اچھے چھے ریسٹورنٹس بتا دی یہ آل ٹائم فیوریٹ کمبینیشن ہے نہیں یا جیتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے بہت اوپر کی گئے میں جن لوگوں نے آج تک یہ ٹائم نہیں کیا فرائیٹ رائیس کرتے ہیں کبھی انہوں نے بھائی سمجھے بہت چینک کرتے ہیں تو پلیز میرے کہنے پہ کہیں سے اچھے فرائیٹ رائیس کہیں سے کیوں اگر آپ بینگلور کے آس پاس رہتے ہیں تو بھائی یہ چیز ٹائم کرنے والی بنتی ہے تو ہم نے ان کی تین ٹائم کی چیزیں فاسگو بھی دیکھ لیا چینیز بھی دیکھ لیا برگر بھی آپ کے سامنے دیکھا اور دیسی ایک گریم چکر بھی دیکھ تینوں آؤٹسینڈی تو اگر آپ کوئی بھی چیز پسند کرتے ہیں تو فکر نہ کیجئے یہاں پہ آکے آپ کھا سکتے ہیں گریمٹ بھی چار چیز لیوک کھانا تھا ان کا بہت مدیدار تھا نو وندر کی کتنا رشکیو ہیں تو بھائی ایک تو پرائسیز بھی ٹھیک ہیں سرویس آؤٹسینڈنگ اور ہر طرح کی چیز موجود ہے ایون شیکس اور آئس کریم اور فالودہ بھی موجود ہے کیا بات لگڑا قسم کا ریسٹورنٹ ہے تو بھائی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت مصند آئی ہوگی بینگلور آئیں کسی بھی طرح کا فود اگر کھانا ہے اس ایمبائر اوٹل کا آپ لات بھی حمد کریں کامانالی والا ہے یہ جگہ جگہ پہ ہے بینگلور میں آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں بھائیہ جا رہے ہیں بینگلور چھوڑ کے اوے ایموشنل سین آگیا شاید آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوں تو رات کا ٹائم ہے دیکھاتے ہیں آپ کو تھوڑی سی بینگلور کی سرکلی مبتہ نہیں زندگی میں آنا ہو یا نہ آنا ہو یہ ہوتا ہے کیا نام ہے سریش ہے نا راجیش راجیش sorry راجیش بھائی آنا ہوگا کے نہیں آنا ہوگا سرکلی چھوڑی رہیش آئے ایک بار دیکھ کے گئے تو دوبارہ پھر کیچ کے لائے گا بھائی بہت پوزیٹیو ہے کہ آنا ہوگا ایک دفعہ جو بینگلور آتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے بینگلور دیکھا سر دیکھتے ذرا ہمت دی بھائی نے مجھے ڈیفرنٹ سائیڈ ہے جی بینگلور مجھے بھی نہیں بتا تھا ہپو نام کیا ہے راج کمار اونیت راج کمار لیکن بینگلور میں میں اتنے رکشے ٹیکسیز گلیوں میں دیواروں پہ ہیں بھائیہ وہ تصویریں دیکھی میں نے کہا یاری کون ہے بندہ تو پنیت راج کمار نہ صرف بہت بڑے ایکٹر تھے بلکہ بہت ہی اچھے انسان بھی تھے کیونکہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو لوگوں کے دلوں میں ان کا میں نے محبت اور پیار دیکھا بھائی وہ انبیلیویوہ بینگلور ائرپورٹ کا وزٹ میں نے آپ کو کروایا تھا مجھے تو اب تک جتنے ائرپورٹ بھائیا دنیا میں گھوما ہوں مجھے بینگلور سب سے اچھا لگا ہے آپ اندر گئے ہو بھائی ابھی تک ہاں سوچا ہے اندر گئے ہو ائرپورٹ کے کہاں گئے تھے جرمینل ٹ١ میں کہتے ہیں نہیں نہیں مطلب کہیں فلائے کیا تھا یا بس باہت وہ نہیں نہیں اچھے 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 میں پھٹا کردمی ہوگا اور یہ ٹول اور تیکھا ہے ایک ایک بھٹا ہے کیا ٹول تک ہے آئیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ٹول کتنا ہے ٹول کتنا ہے ٹول 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 charakter پیار 50 ٹول یہ دید ہے ٹول 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 آنے کا 110 ہے آنے کا 160 ہے آنے کا 160 ہے اچھا اچھا 110 اور 60 یہ بڑی عجیب سی بار ہے پہلی دوہ سنا ہے کہ آنے کا اسی روڈ پہ اور ہے آنے کا اسی روڈ پہ اور ہے اس کی کیا بجانت ہے اپنے تو جو دیکھا ہے وہ برابر ہی ہوتا ہے اچھا تیگ کا آفر ہے اور کیسے ہو لے کو کیسے ہو لے کیسے ہو لے کو 220 ہے اور اس کو فائن ہے اس کو فائن ہے جانے کا بھی 220 ہے آنے کا بھی 220 ہے کوک ہے یا یہ بڑے بورڈ لگے ہیں یہ کی بندے کیا ہے تو سٹیٹ ہائٹرواد آنال پور لیفٹ کہتا ہے ائرپورٹ اچھا 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 تو بیا یہ دیکھیں ائرپورٹ کی طرف رواں دواں اور یہ بہت خوبصورت میں ویٹ کر رہا ہوں جو شروع میں سین نہیں آیا چمک چمک کرتا ہوا گولڈن قسم کا ائرپورٹ اس کا یہ بلکل ہی ایک الگ سائیڈ ہے وہ ایک بھائی نے کہا بھی تھا بینگلور ائرپورٹ دیکھیں لیں جی اس میں بھی یہ بینگلورو کا ائرپورٹ بھی ہمیں دکھا جیں گے یہ ایک ویڈیو میں نے کیا موشی بھائی کیا انہوں نے دکھایا تھا بھائی یہ کہاں پہ آرہا ہے بھائیا یہ دیکھو یہاں ریورس مارا ہے بھائی تکر مار دے کسی پہ پھر کیا ہونا تی ٹو جا رہے نا بھی ہاں 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 اب میں نے تو دومیسٹک جا رہا ہے لیکن تی ٹو لکھا ہے ہاں وہ ورات میں فرنک سے اچھا 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 یہ دیکھو بھائی بہار سے بہنگلو یہ آیا یہ دیکھیں یہ کیا ہے ووو جہاں سے بھی وہ نظر آرہا ہے جو انہیں پلانٹس کرا لگائے ہو کیا بات میں بھائی یہ کتنا پروان ہے یہ نیا ہے نا یہ بجا ہے ابھی تک تو نو ڈاؤٹ جتنے بھی میں ائرپورٹس کی ہم واہ اف بیسٹ ہے یہ دیکھیں ہوئے 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 ٹوپ آب زون دیکھیں ہاں ایسے سے گولڈ کی نہیں ہوتی اور بجھے کی بات یہ ہے کہ سارا وہ بیمبو سے بنا ہوا ہے ہمم تو سلام ہے بھئی ان کو انہوں نے بھی اس کو نیزائن کیا ہے بہت ہی خوبصور ہے چلو پھر اندر جا کے آپ سے ملتے ہیں تو بھئی بیس چیز ہے کہ یہاں کم سے کم ٹرولی فری ہے بہت ہی ٹرولی فری ہوتی ہے گاڑی پار کرتے ہیں وہی پہ دیکھ رہے ہیں ہاں ٹرولی اویلیبل ہے کتنی ساری تو بھئی بہگیں چیک ان ہو گیا ہے اور میں آگئے ہوں بینگلور ائرپورٹ کے اندر بھائی چیک کرو وہ جو انٹرڈیشن تھا اس کا اپنا لیول تھا اور دونیسٹک کا اپنا ہی لیول ہے بھائی یہ رکھتا بہت صورتی میں گریم بنا ہے بھائی یہ اصلی ہے یہ مجھے اصلی لگ رہے ہیں یہ بہت ہے اوہ یاد یہ اصلی ہے بھائی کیا انہوں نے جنگل لک دیر ہے بھائی یہ چیزنا بھی میں نے دیکھی ہے دوہ دوہا دیکھیا انہوں نے بھی پہلے تو نہیں تھا ابھی انہوں نے جو ہے نا ان کا ٹرمینل سی ٹرمینل سی میں انہوں نے وہ بنایا ہے پورا یہ ایک سسٹم جنگل کا بنا دیا ہے خوشی اس بات کی تھی کہ بہت ہی خوبصورت ٹائم ملا اور میں بہت لکی تھا کہ اس سے اتنے خوبصورت شائر کو ایکسپلوڑ کرنے کا ٹائم ملا اور دکھ اس بات کا تھا کہ میں ابھی اس کو شوڑ کے جانا پڑ رہا ہوں ایئر انڈیا کا آپ کو پھر چھوٹا سا ریویو دیں گے جی اس میں اور اپنے سفر کے بارے میں بتاؤں گا کیسا سفر رہتا ہے میرا بینگلور سے ڈلی تک کا تو اناؤنسمنٹ ہونے لگی جی یہ فلائٹ تھوڑی سی لیٹ ہے شاید جو پائلٹ تھے جو کسی دوسری فلائٹ میں آ رہے تھے تو وہ لیٹ ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس فلائٹ کو بھی ڈیلے ہونا پڑا ہمارا ڈلی تک کا اڑان سمیں لگ لگ دو ونڈے اور بیٹس منٹ رہے گا کپتان راہل سنگیانی کمان میں ہے اور فلائٹ ٹیک پیوٹ کے ساتھ فرسٹ آفسر گریشورما ہے میرا نام سلیدہ چاؤتری ہے اور میں آپ کی کیابن ایگزیگیٹر ہوں شاید میں نے آج سے پہلے اتنے غور سے اناؤنسمنٹ کبھی نہیں سنی اور یہ ساتھ والے بھائی صاحب مستقل ایئر ونڈ کو ایجیز کر رہے تھے لے بھائی فلائٹ ٹو اپنی جگہ لیکن بھائی خوابہ سرو ہو گیا دیکھتے ہیں اپنے مطلب کی چیز کیسی ہے تو بھائی اس دفعہ بن نہیں تھا بسکلی پر ایک پراتھا دیا ہے پراتھا دیا ہے بہت ہی مزیدار ایک ڈیزرٹ تھا یہ شاید سیلیڈ سا دیا ہے اور ساتھ ایک یوگرٹ پی تھی بہت اچھا لگ رہا ہے میر تو بھائی جب کنٹینر کی لیڈ کھولی تو اندر بہت ہی مزیدار مسالہ رائس تھے اور ایک کری موجود تھی تو کری کو آپ بیشکلی رائس سے بھی کھا سکتے ہیں اور پراتھے سے تو میں نے رائس اور پراتھے دوں سے کھایا تو بھائی میں کہہ سکتا ہوں کھانا یہ بہت ہی مزیدار بھائی ویلکم ٹو ڈلی یہ تھا چھوٹا سا ایک ایک ایکسپیرینس ایرلائن کا مجھے تو یہ انٹرنیشنل ایرلائن سے بیٹر لگی تھی جو میں کھولمبو سے ڈلی آیا تھا ڈلی کھانے وائز اس سے بہت زیادہ بیٹھ تھی میں بھی وہ کھانا شریلنکا سے بناتا شاید اس وقت سے ایتنا ٹیسٹی نہیں تھا تو بھائی ڈلی میں باہر آتے ہی اکشے اور امیت آر دیکھ سکتے ہیں بھائی تینکیو سو مچ بھائی اتنا پیار دینے کے لیے بینگلور کو چھوڑے ہیں تھوڑا سا اموشنل ہوں ہے بہت اچھا لگا ہے بہت مزہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں تینکیو سو مچ بھائی ہاں جی تو اس طرح ہمارے موشی بھائی نے جناب بینگلور کو چھوڑ دیا اور وہ واپس ڈلی آگے اب پتہ نہیں آگے کہاں جائیں گے یا ابھی اب واپس بس انہوں نے جہاں سے آئے تھے آئی تینک یورپ سے آئے ہیں یا آسٹریلیا وغیرہ سے آئے ہیں ہیں آورسیز پاکستانی ہیں اور اسی لیے اتنا عرصہ انڈیا میں رہے ہیں اور کھولاڈولا گھوم شوم رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نیشنیلٹی کسی اور ملک کی ہوگی تو باقی ان کی ویڈیوز بے شک جس پہ میں نے رییکشن نہیں بھی کیا میں ان کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں اور جب سے یہ انڈیا آئے ہیں بہت مزے کی ویڈیو بناتے ہیں ساتھ میں جو ان کے سٹائل ایلا کھانا چیک کر لے کے اور باقی وہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں تو ظاہر آپ جو بندہ دو تین مہینے کسی ایک جگہ پہ رہے تو اس کا تو سمجھے وہ ایک گارگاری محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ چھوڑتا ہے بندہ تو دکھ ہوتا ہے تو باقی میں ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح کہ یہ ابھی بتا رہے تھے نا کہ جنگل ہی بنا دی ہے تو یہ چیز میں نے ابھی دوہا ائرپورٹ پہ دیکھی ہے ٹرمینل سی والی سائیڈ پہ انہوں نے بھی پورا نیچے والی سائیڈ پہ سیڑھی اتر کے آپ نیچے جائیں تو سارا ہی انہوں نے جنگل سسٹم ہی بنا دی ہے پارک بھی بیچ میں تو پتہ نہیں اور کیا کچھ تو میرے پاس تو ذرا ٹائم کم تھا تو میں نے موٹا موٹا ہی دیکھا اوپر سے لیکن بہت انہوں نے کوئی اخیر لیول کئی کام کیا ہوا تھا خیر دوہا قطر ہو گیا جب بھی جاؤنا تو کچھ نہ کچھ نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو لاس ٹائم جب میں پاکستان گیا ہوں تو ترکی شیئر لائن لے کے گیا اور وہ اللہ کے حکم سے میرا آخری ایکسپیرینس ہا ترکی شیئر لائنز کے میرا دل بڑا تھا اس پر میں ویڈیو کروں لیکن پھر میں نے کہا دفع کرو نے اتنے کوئی گٹیا قسم کی ائر لائن آنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پہلے تو تین مہینے پہلے ہم نے بوکنگ کر دی سیٹس نہیں ریزرو ہو رہی کیونکہ ہمارے ساتھ بیبی تھا تو ہمیں فرانٹ والی سیٹ چاہیے تھی جو ایکانومی پلاس ہوتی ہے پریمیم وہ بوک ہو رہی کبھی کوئی ڈراما کرتے کبھی کوئی ڈراما کرتے اس کے بعد جناب ایک بار کینسل بھی ہوئی پھر شیڈیول کروائی کوئی کھجل خوار ہو کے پھر جناب جب ہم اللہ اللہ کر کے جہاز میں بیٹھ گئے ترکی پہنچے پیریس سے جہاز لے ٹڑا ترکی پہنچے استمبول تو اغلا جہاز جو ہے وہ جا چکا تھا فلائٹ میس ہو گئی پھر چوبیس گھنٹے ہم لوگ استمبول میں رہے اغلا دن جب پاکستان کے لئے فلائٹ ہوڑی پاکستان پہنچ گئے واپسی پہ جناب جب واپس آئے پاکستان سے استمبول تو پیریس والا جہاز جا چکا تھا حالانکہ ہم پاکستان سے ٹائم پہ اڑے تھے اخیر کوئی لیول کے مسئلے پھر ہمیں کوئی دو گھنٹے بعد ایک اور فلائٹ تھی پیریس کی وہ دین ہے اور احسان کرنے کے لئے مجھے کہہ رہی کہ یہ ایک واؤچر ہے فوڈ واؤچر آپ کے لئے میں نے کہا رکھو پاس اتنی زلالت کے بعد اب تم مجھے فوڈ واؤچر دے کہ لالی پاپ دے رہی ہو تو پھر جناب جہاز اڑا تو وہ بادل زیادہ ہی تھے اس میں پاس گیا اس تربولنس ہوتی ہے کوئی ایک حادثہ کو تو چلے ٹھیک ہے لیکن وہ جو اس نے ہمیں جھولے دیئے اللہ معافی دے توبہ توبہ واقعی موت نظر آئی کہ جی کیا ہوتا ہے تو میں نے تو پھر اس کے بعد توبہ کھا لی میں نے کہا ان بیغیرتوں کے ساتھ نہیں جانا چوبیس گھنٹے ہم استمبول ہوتل میں رہے اور اتنی کھجل خواری اتنی زلالت تو باقی قطر وغیرہ اچھی فلائٹس ہیں اور ائر انڈیا اللہ کرے وہ بھی لیں چیک کریں گے پی آئی اے وغیرہ تو لیت ائر انڈیا بھی اللہ کریں گے لیں گے تو جب انڈیا ساؤتھ ایشیا میں گلوبل ہب بنے گا جیسے قطر ہے یا ایمریٹس ہے تو پھر ائر انڈیا بھی ٹرائے کریں گے میں صحیح بتاؤں تو میں زیادہ خوش رہوں ائر انڈیا میں اس کی وجہ یہ ہے کم از کم دیسی کھانا دیتے ہیں دیکھیں یار اس نے پراتھا دی ہے چاول بہترین قسم کے دیئے ساتھ اپنی دیسی کری جو ہوتی ہے وہ تو پی آئی اے میں اس لیے میں خوش رہتا تھا کہ اس میں آپ کو دیسی کھانا ملتا ہے بریانی ٹائپ آپ کو دیتے تھے ساتھ سوئیاں ہوتی تھی انڈ پہ تو بڑے مزے کا سسٹم ہوتا تھا تو چلیں جی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ